تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سیمی اوٹومیٹک مشین کی اور فل اوٹومیٹک مشین کی اگر آپ باجار سے خریدنے کی سوچ رہے ہیں دوستو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ خرید لائے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں خریدنے کی تو آپ کونسی مشین چنیں تو اسی کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کونسی آپ کو فل اوٹومیٹک یا آپ کو سیمی اوٹومیٹک مشین خریدنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ان میں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے اس ویڈیو ہم جان لیتے ہیں کہ دونوں بوشنگ مشین کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور کون سی ہمیں لینی چاہیے ہمارا بجٹ کیا ہے اور ہمارے جو گھر ہے وہاں پہ ہمارے گھر میں ایک جیس یہ مسین فل اوٹومیٹک یا پھر سیمی اوٹومیٹک مسین ہماری کون سی ایک جیسٹ ہو پائے گی ہمارے گھر کے لئے آپ سے تو سب سے پہلے اگر آپ کا بجٹ کم ہے مطلب کی دس سے پندرہ ہجار ہم سب ہے آپ کا بجٹ تو آپ کو سیمی اوٹومیٹک مسین ہی لینی ہوگی کیونکہ فل اوٹومیٹک مسین تھوڑی سی پرائز اس کا زیادہ ہو جائے گا بیس سے پچیس ہیار روپے قریب ہو جائے گا تو اگر آپ کا بجٹ دس ہیار سے نیچے ہے یا دس ہیار سے ایک دو ہیار اوپر ہے تو دس سے پندرہ کے بیچ میں اگر ہے آپ کا بجٹ تو آپ کو بوشنگ مشین سیمی اوٹومیٹک مسین ہی لینی ہوگی لیکن آپ کا بجٹ اگر زیادہ ہے بیس سے پچیس ہیار روپے آپ کھرچ کر سکتے ہیں پچاس ہیار روپے تک کی بھی آتی ہے خیر فل اوٹومیٹک مسین تو آپ اوٹومیٹک ہی لینے سکتے ہیں لیکن آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ سیمی اوٹومیٹک ہی مسین خریدیں لیکن اس کے بعد آگے میں بات کرتا ہوں کہ ان دونوں میں تھوڑا فرق کیا ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں تھوڑی جگہ کم ہے تو آپ سیمی اوٹومیٹک مسین نہ خریدیں اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بوشنگ مشین ہے وہ زیادہ جگہ گرے کیونکہ سیمی اوٹومیٹک مسین ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور جو فل اوٹومیٹک مسین ہوتی ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں جگہ کم ہے تو آپ فل اوٹومیٹک مسین آپ کے لینے بیش رہے گی اگر دوستو ہم اس کی بات کریں پانی کی کھپت کی اور بجلی کی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ فل اوٹومیٹک جو مسین ہوتی ہے وہ بجلی اور پانی تھوڑا سا زیادہ لیتی ہے کیونکہ جب اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں تو جو پانی ہم ڈالتے ہیں وہ جب اسپین کر کے اور ہوش کر کے جب نکلتی ہے تو وہ پانی سارا بیش چلا جاتا جتنا بھی سرف ہوتا ہے اور جتنا بھی ہمارا پانی ہوتا وہ سارا بیش چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی اگر دوبارہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دوسرا پانی اور ہمارا سرب وہ ٹوٹل ہمیں دوبارہ سے ہمیں ڈالنا پڑے گا تو اگر آپ کا بجلی سے آپ ڈرتے ہیں جادہ مطلب بجلی خرچ کرنے سے آپ ڈرتے ہیں بل سے جادہ ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے سیمی اوٹومیٹنگ مجین بہتر رہے گی بیش رہے گی لیکن اگر آپ کی بل کی کوئی پرورم نہیں ہے آپ بھر سکتے ہیں بل تو آپ کی فل اوٹومیٹنگ مجین بیش رہی ہے آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جو فل اوٹومیٹنگ مجین ہوتی ہے اس کا مینٹیننس تھوڑا سا جادہ ہوتا ہے دوستو کیونکہ اگر جو اگر مال لیجی کوئی مستری بھی آئے گا تو اس کا سرویس چارہ تھوڑا سا جادہ ہوتا ہے اور اس کا سامان بھی تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے دوستو آپ کو سوچئے دیس سے جو پچیس تیس ہیار روپے کی مسین ہے اور یہ دس سے پندرہ ہیار روپے کی مسین ہے تو تھوڑا جیفرنس ضرور ہوگا دوستو تو آپ یہاں رکھیں کہ اس میں جو بھی آپ کا فل اوٹومیٹنگ مسین ہے اس پر کسی سے فل اوٹومیٹنگ مسین ریپیئر کرنی نہیں آتی کیونکہ یہ ابھی ابھی مطلب جارہ دن نہیں ہوئے اس کو چل ہوئے اور جو ہماری سیم اوٹومیٹنگ مسین ہے تو اس کا مینٹننز جو ہے دوستو بہت ہی کم ہے اس کو اچھا سا کوئی بھی آپ مستی دیکھ کے اور سستے پیسوں میں آپ اس کو ٹھیک بھی کرا سکتے ہیں ایک اس کا یہ فیچر ہے وہ اس میں ہمیں پانی اور سرب اور اوٹومیٹنگ مسین کا جادہ ہوتا ہے یہ کسی بھی آپ مستی سے بوس سکتے ہیں کسی سے بھی اوٹومیٹنگ مسین سے بوس سکتے ہیں اور دوسری چیز اگر ہم بات کریں اس میں کپڑے سپٹ کرنے کی تو دوستو اس میں دو ٹپ ہوتے ہیں سیمی اوٹومیٹنگ مسین میں جس میں کہ ہم اس میں کپڑے سندھونے کے بعد اس میں ہمیں سخانے پڑتے ہیں اس کے ہاتھ سے ہمیں ڈالنے پڑتے ہیں لیکن فل اوٹومیٹنگ مسین میں ایسا نہیں ہے بلکل بھی اس میں ہم نے ایک بار کپڑے ڈال دیئے تو اس کے بعد ہمیں سوکھ ہوئے کپڑے ملتے ہیں دھوتی بھی وہی ہے اس کے بعد ہمیں اسپین کر کے بھی فل اوٹومیٹنگ مسین ہاتھ و ہاتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پانی کھپت اور بھی ادھیک کھپتے ہو جاتی ہیں دوستو تو آپ جب بھی اگر بوشنگ مشین خریدنے جائیں تو آپ اپنے بجٹ اور آپ اپنے گھر کے حساب سے آپ بوشنگ مشین خرید سکتے ہیں جس میں کہ سیمی اوٹومیٹک مسین آپ کم کھپت والی ہے اور آپ کی فل اوٹومیٹک مسین چارہ کھپت والی ہے لیکن اگر میں اس میں کپڑے دھونے کی اگر میں پاعت کروں تو کونسی مسین اچھے کپڑے دھوتی ہے اور کونسی مسین تھوڑے سے ڈاؤن کپڑے سفا کرتی ہے مطلب کہ کونسی اچھی دھوتی ہے اور کونسی تھوڑے سے بیکار کپڑے دھوتی ہے تو فل اوٹومیٹک مسین جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سے کپڑے جیادہ اچھی طریقے سے نکھار پاتی ہے اور جو ہماری سیمی اوٹومیٹک مسین ہوتی ہے تھوڑے سے مطلب ان میں تھوڑا سا کپڑے دھونے میں تھوڑا سا ان میں ڈیفرینس ہے جو ہماری فول آٹومیٹنگ مسین ہوتی وہ تھوڑی سے اچھی طریقے سے کپڑے صفح کر پاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی سمجھ آئی تو لائک ضرور کیجئے